ہلو جو میں شربت پی رہا ہوں جو آپ کو ریڈ کلنگ کا شربت نظر آ رہا ہے دارہ سے اس میں شکندر میں نے کٹ کر اوپر سے پانی ڈالا ہوں ٹھیک ہے نا دیکھو جناب کوسٹول کا بہت زیادہ مسئلہ تھا میں نے اکسسائج بھی کیا لیکن وہ کانٹرول نہیں ہو رہی تھی تو تب جائے کے نا میں نے میں ڈیلی کا نا تقریباً صلاحات کھا رہا ہوں ایک موڑی دو کھڑے اور تماتر اور چکندر اور بانو کو بھی ٹھیک ہے اور یہ رونا روٹین میں نے آج سے شروع کیا یہ نا چکندر ڈال کے پانی میں پی رہوں بعد میں چکندر کھانوں گا اس سے یہ بھی جو میرے اندر میں جو میرے پاس گرم پانی کی سہولت موجود نہیں ہے کونہ ہمارے جو پاکستان ہیں اس میں بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اگر میں گرم پانی ڈالتا نا اس میں تو رنگ بہت زیادہ اس میں جو جو سنا نکلانا تھا لیکن وہ نہیں نکلا تو میں نے چھنڈا پانی ڈالا ہوتا اس کو مینٹ تک انتظار کرنے کا بات میں اس کو پی رہا ہوں اور اوپر سے جو میرا پاس ہے جو سیدھا جا ٹھیک ہے نا یہ میں کھان ہوں گا ٹھیک ہے نا اس سے میرا جو میری سہت ہے نا یہ بھی بہت رہیں گی اور میرا 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 فیو فیت رہیں گا اوکے اللہ تو جناب یہ جو پانی ہے نا اورگینی پانی ہے اور جوس ہے جب اپنا چکندر میں نے ڈال کا چلہ ہوا ہے یہ آپ کو جسم کو اور آپ کے میٹوں کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا تو پیارو دوستو بجے نا آپ کو پتا ہے میرے جو میں کاروبار کرتا ہوں اپنے دوائیوں کا سارا دن بیٹھا رہتا ہے آدمی تو اس کا میتہ کام نہیں کرتا وہ جو کچھ کھاتا ہے جو نا اس کی بماری کا سبب بنتا ہے میتہ آیا یہ قبط شروع ہو جاتی ہے تو بجے نا میں نے اب بجے طریقہ شروع کیا میں صبح تقریبہ نا یہ نا یارہ سے بارہ بجے کا ترمہہ میں سارا کھاتا ہوں چکندر کھیرہ تمائٹر اور اس میں مولی اور پاندگو بھی تو الحمدللہ بجے کافی مسئلہ جو نا قبط کا وہ ختم ہوگیا نا بجے میجیسن کھانی پڑتی ہیں یا دوائیوں کھانی پڑتی ہیں نا کین کے پاس جانا پڑتا ہے اور اسے اگر بندہ ایکسرسائز کرے گا تو اس سے پیستر ہو جائے گا اور خون بھی آپ کا اچھا ہوگا پتلا ہو جائے گا غیرہ نہیں ہوگا اور آپ روچین کے ساتھ تقریباً ہم ایکسرسائز کرتے رہے ہیں اور سیلج کا استعمال کھاتے کھاتے رہے کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلی کے آس تسکلات بننے کو آدمی کو نیم گرم پانی کے پینے چاہیں گے ٹھیک ہے نا اس سے سیت آپ کی بہار ہو جائے گی الحمدللہ میں نے میرا وزن جو ہے نا وہ پچانوے کے جی ہے ٹھیک ہے نا شادی کے بعد میرا شادی سے پہلے میرا وزن پچاسی کے جی تھا اب شادی کے بعد میرا وزن تقریباً پچانوے کے جی ہے ٹھیک ہے میرا وزن سوک کے جی سے اوپر چلا گیا تھا تو میں نے اسی دیاں گھر میں چلنا شروع کی ہیں تو ایک ہم نیک اندر میں پانت چھے کے جو وزن کم کیا اب میں الحمدللہ صبح سرگی کی نماز پڑھ کے میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں صبح روز کا ایک گرم پانی کلاس پیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے میرا وزن کانٹرول ہوا ہے چرانوے ترانوے چرانوے کے جی میرا وزن رہتا ہے اس سے اوپر رہی جاتا ہے نیچے آ رہا ہے یہ نیچے آ جائے گا اگر میں اقصد اپنے ہاتھ ورکنگ کروں جیدہ کم کروں تو صحتی کے وجہ سے کام بہت زیادہ کم ہو رہا ہے اس لئے آدمی صحتی کے وجہ سے سارے دن بیچھا رہتا ہے اس لئے آپ کو آدمی جو ہے نا زیادہ تا دھومانے کو شکار ہو جاتا ہے صحتی کے وجہ سے مثلا ہارٹ ہے کہ دل کی ترکن تیر ہو جائے نا فانس کا بند ہو جائے نا اور نالیوں کے اندر گندے مادہ جا جمع ہو جائے نا اس کے لئے آپ بہتر طریقہ ہے کہ آپ روز کا نمو یا شہد نچوڑ کر شہد ڈال کر پانی بھی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی صحت بحال ہو جائے گی بھائی اور میں کوئی اپنا کسی بھی حکیم سے دعائی نہیں لیتا اس سے الحمدللہ بہتری کام ہو جاتا ہے آدمی کا کوئی دعائی نہیں لینے پڑتی آرکان چیزیں کھائیں سب تیس ہلا تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر رہیں گی اور مریض باپ بجے کمن سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو میں ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور کس ہمارا جو ہے نا ہم بلج میں رہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ہم آپ کو اپنا مکمل جن کو عارف کروائیں گے ٹھیک ہے نا اوکے اللہ حافظ جو میں یاد رہیں کہ چینل کو سکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ مریض ہی جلد ہی آپ سے اگلے دن سے بات ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی